اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چھے ایسے کھانوں کی جو آپ کے جگر کی صفائی کرتے ہیں جو آپ کے جگر کو ڈی ٹاکسی فائی کرتے ہیں جو آپ کے جگر کو جو خطرناک جو اناثر ہوتے ہیں ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان سے صفائی کرتے ہیں اور ان سے کلیر رکھتے ہیں سب سے پہلے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ضروری ہے کہ آپ کا جو جگر ہے وہ ٹھیک رہے اس مثال کو سمجھانے کے لیے میں ایک دو باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے کسی کا جب جگر ختم ہو جاتا ہے جس کو ہم لیور سیروسس کہتے ہیں اور ایک دن اس کو کانسٹیپیشن ہو جائے ایک دن اس کو قبض ہو جائے تو اچانک کیا ہوگا کہ وہ مریض بہوشی کی طرف چلا جاتا ہے بڑی سریس قسم کا یہ حالت بن جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جگر ایک انتہائی اہم کام کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے انزائم ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا جو جسم کے اندر امونیاں ہوتا ہے اس کو یوریا میں تبدیل کر دیتا ہے اور یوریا کو آپ دوست جانتے ہیں کہ گردے باہر نکال دیتے ہیں لیکن جب جگر خراب ہوا سیروسس ہوا ہو جب اس کا کام نہیں ہو رہا ہو تو اس صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو امونیاں بڑے گا اور کیونکہ امونیاں جو ہوتا ہے وہ آنتوں کے ذریعے بڑے پشاپ کے ذریعے سٹول کے ذریعے پخانہ کے ذریعے نکلتا رہتا ہے لیکن جب کوئی شخص کانسٹیپیشن ہو جائے کسی کو تو وہ نہیں نکل پائے گا اور جیسے وہ نہیں نکل پائے گا تو وہ دماغ کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ پھر آپ کو بہوشی کی طرف یا کوم کی طرف لے جاتا ہے تو اس کا بڑا سادہ سامن علاج کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو ہم موشن کرواتے ہیں بار بار دبائی دے کے تاکہ وہ گیس نکلے اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عام لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جگر جن کا ختم ہو جائے تو ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے اسی طرح سے دوستو کہ وہ لوگ جن کا جگر کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ان کو کہیں پہ جب کوئی نیڈل لگ جائے کہیں پہ کوئی ایسی چیز لگ جائے تو ان کا خون نہیں رکتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جگر بہت اہم کام کرتا ہے کہ کچھ ایسی پروٹین بناتا ہے جن کی مدد سے خون رکتا ہے ہمارا جب بھی ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ایک یہ بڑی اہم بات ہے اسی طرح سے جب جگر آپ کا کام نہیں کرتا تو آپ کے جو پاؤں سو جاتے ہیں انکھوں کے ادگر سو جانا آ جاتی ہے ہفات سو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ ایک بڑی اہم پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم البیومن کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا جگر ختم ہو جائے تو ان میں البیومن کی کم ہی ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے پھر وہ خون کے نالیوں کے اندر پانی کو نہیں رکھ پاتی یہ پروٹین اور وہ باہر آ جاتا ہے اور سوجیں شروع ہو جاتی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کا جگر کرتا ہے آپ سارا دن اگر کوئی ایسی دوائی کھا لیتے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ ایسا کھانا کھا لیتے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو کوئی پوائزنس یا زہریلی چیز آپ کو کھا لیتے ہیں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا جگر ان تمام زہری لی چیزوں کو ختم کرتا ہے ان کو نکالتا ہے جس کو ہم ڈیٹاکسیفیکشن کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جگر کے اندر جو ہے وہ زہریلے مادے سٹور ہوتے ہیں دوستو زہریلے مادے جگر کے اندر سٹور نہیں ہوتے بلکہ جگر ان زہریلے مادوں کو نکالتا ہے اپنے اندر سے پورے جسم سے ان کو نکالتا ہے مثال کے طور پر جیسے فیٹ جو ہوتی ہے اگر اس کے اندر زہریلہ مادہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں تو وہ لوگ جن کو فیٹی لیور ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ چیزیں سٹور ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی ہم اس لیے سمجھاتے ہیں کہ فیٹی لیور سے اس لیے نجات حاصل کریں تاکہ جگر کا یہ کام جس کی مدد سے جگر زہری لے اور فاضل مادوں کو نکالتا ہے تو وہ متاثر نہ ہو تو اس بات تھوڑا سا آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ جگر بہت ضروری ہے کہ وہ اچھا کام کریں وہ ڈیٹاکسی فائے کیونکہ جو جسم کا آرگن پہلی تو بات ہے جگر آپ کا سب سے بڑا آرگن ہے 1.5 کلو گرام جو ہے پندرہ سو میلی گرام کے اس کا وہ جو ہے وزن ہے جو کہ سب سے زیادہ وزن ہے مختلف جو آرگنز ہوتے ہیں تو جب اس نے اتنا اہم کام کرنا ہے کہ جگر نے فاضل مادوں کو نکالنا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ایسی خوراکیں کھائے کہ جو اس کو فائدہ دے ہم ایک ایک کر کے میں آپ کو مختصر چھے خوراکیں بتا دیتا ہوں کہ اگر اگر آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیتے ہیں گارلک یا لیسن کو اب ہمارے گھروں میں پڑا ہوتا ہے لیسن ہمارے کھانوں میں بھی بعض گاتہ ہم شامل کرتے ہیں بعض گاتہ نہیں کرتے لیکن جب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ جو لیسن ہوتا ہے گارلک ہوتا ہے وہ ہمارے جگر کو میں جو فاضل مادے ہوتے ہیں ان کو نکالتا ہے وہاں سے اس کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے تو اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اکثر کھانوں کے اندر لیسن شامل ہو ویسے تو لیسن کے بے تہاشا فائدہ ہیں بے شمار فائدہ ہیں لیکن یہ جو فائدہ ہے کہ جس میں آپ گارلک کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جگر کو ڈی ٹاکسی فائی کر سکتے ہیں زہریلے مادوں سے پاک رکھ سکتے ہیں تو پہلی جو چیز میں آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ گارلک کو شامل کریں دوسری نمبر پہ آتے ہیں انڈے جو ایکز ہوتے ہیں ان کے اندر بہت اہم امائنو ایسٹس ہوتے ہیں بہت اہم پروٹین ہوتی ہیں اور ان کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے کیونکہ جو جگر مختلف قسم کے انزائم بناتا ہے تو اس کو ان کام کے لیے بھی کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تو انڈوں کے اندر کیونکہ کولین ہوتا ہے بہت زیادہ اور بہت اچھا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر انڈوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں گے تو وہ بھی لیور فرینڈی ہیں وہ بھی آپ کے جگر کو فائدہ دیں گے تو یہ آج ہی اپنے اجازت دیتے ہیں آپ ایک انڈہ کھا سکتے ہیں دو کھا سکتے ہیں تین کھا سکتے ہیں چار کھا سکتے ہیں ایک دن میں کیونکہ عمومی طور پہ ہم دو انڈوں کا کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ چار انڈے کھائیں ہر شخص کی صورتحال مختلف ہوتی ہے تو دوسرے نمبر پہ جو جگر کے لیے بہت اچھی خوراک ہے وہ ہے کہ آپ انڈے کھائیں اب تیسرے نمبر پہ جو خوراک آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں گرین لیفی ویجیٹیبلز یعنی وہ سبزیاں جو سبز پتوں والی ہوتی ہیں اور خاص اور پس میں شامل ہے یہ جو گوبی ہے اس کی پوری فیملی بند گوبی ہے پھول گوبی ہے بروکلی ہے کیل ہے اور بہت ساری وہ گوبی کے اقسام اگر آپ ان کو سٹیم کر کے کھاتے ہیں اگر آپ ان کو اپنے کھانوں میں شامل کر کے کھاتے ہیں اگر آپ ان کو سیلڈ میں کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ دوستو اگر آپ نے ایک بات کو سمجھنا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ مارکیٹ سے پروسسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کے جگر کو نقصان دے گا لیکن اگر آپ یہ جو گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں یہ آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا چاہے آپ پیرسٹرمول کی گولی زیادہ کھاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر آپ شراب پیتے ہیں نیند کی بہت زیادہ گولیاں کھاتے ہیں دیپریشن کی بہت زیادہ گولیاں کھاتے ہیں تو ان سب کو جو نکالنا ہے جسم سے ان کے برے اثرات کو تو آپ کے جگر نے نکالنا ہے تو تیسرے نمبر پہ آپ کے جگر کی جو دوست خوراک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے کہ آپ نے جو ویجیٹیبلز ہیں خاص طور پر کون سی ویجیٹیبلز ہیں کہ جو گوبی وغیرہ کی فیملی کی تو ان کو میں نے شامل کیا ہے اس کے بعد ایک چکندر بیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ اپنے جگر کی صحت ہے وہ اچھا رہے اور وہ جو بنیادی کام میں نے آپ کو بتایا تھے کہ وہ آپ کے جسم سے زریلے مادے نکالتا ہے وہ نکالتا رہے تو چکندر کو بھی آپ اپنی خوراک میں ضرور شامل کریں اس سے بھی بہت ایسی اس کے اندر ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جو آپ کو فائدہ دیں گے اس کے بعد ہے لیمن بڑی سستی سی چیز ہے لیمو ہے لیمو اگر آپ اپنے سلاد پہ ڈال لیں اگر آپ اپنے کھانوں میں ڈال لیں اپنے سالن پہ ڈال لیں تو مختلف طریقے ہیں جسے آپ اور لیمن جوس پی لیں تو لیمو جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کے اندر وائٹیمن سی ہوتا ہے اور وائٹیمن سی آپ کے ایک تو ایمیون سسٹم کو بہتر کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جگر کو بھی جو صحت چاہیے ہوتی ہے جو ڈیٹ آفسیفکیشن چاہیے ہوتی ہے جو اس سے زہریلے مادوں کو نکالنے کا عمل ہے وہ لیمن کی مدد سے ممکن ہے اس کے بعد ہے فیٹی فیش فیٹی فیش سیلمن ہے سارڈینز ہے بہت ساری ایسی مچھلیاں ہوتی ہیں جن کے اندر اومیگا تھری فیٹی اسٹس ہوتا ہے تو یہ جو فیٹی فیش ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے جگر کی صحت کے لیے اس کو ڈیٹ آفسیفائی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے یعنی ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ سبز پتوں والی سبزیاں انڈے چکندر جو ہے اور اس کے بعد گارلک ہے یعنی لیسن اور فیٹی فیش ہیں اور اسی طرح فیٹی فیش کے ساتھ اومیگا تھری فیٹی اسٹس جو ہے وہ آلیوائل خاص اور پیکسٹر ورجن آلیوائل کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور اسی طرح سے لیمن دوستو اگر آپ کو اپنے صحت جگر کی صحت درکار ہے اور اگر آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اپنی رائٹ سائیڈ پہ یہ جو میری یہ دائی سائیڈ ہے یہاں پہ یا کندوں والی سائیڈ پہ یا یہاں تک کہ گردن تک ایک بار بار درد جا رہا ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنا الٹرسون کروائیں جگر کے لیے بہت زیادہ ہیوی کھانا نہ کھایا ہوتا کہ جگر کا معاینہ اچھا ہو جائے الٹرسون پہ اور اسی طرح سے وہ اپنے ایل ایف ٹی اس کو ٹیسٹ ہم کہتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ جس کے اندر ای ایس ٹی ہے ای ایل ٹی ہے الکلائن فاسفرٹیز ہے ایل پیو سے کہتے ہیں اسی طرح سے الی بیومن ہے گلوبلن ہے اسی طرح سے پی ٹی ہے پی ٹی ٹی آئین آر مطلب پورے ٹیسٹ ہیں جو آپ کے جگر کی صحت کا بتاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے جگر کو کسی ٹاکسن کی وجہ سے کسی وائرس کی وجہ سے نقصان ہو تو ایل ٹی زیادہ بڑا ہوتا ہے ایل ٹی ہوتا ہے الانین امائنو ٹرانسفریز اسی طرح سے وہ لوگ جو کوئی الکوہل پیتے ہیں یا وہ لوگ جو اس طرح کا کوئی نشاور اور دوائی لیتے ہیں تو ان میں عام دور پر ایل ٹی بڑا ہوتا ہے اسپار ٹیٹا مائنو ٹرانسفریز اور بعض اوقات جب جگر ہے وہ بائل بناتا ہے ایک رتوبت بناتا ہے سبز رنگ کی جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آپ چکنائی والی چیزیں کھاتے ہیں تو ان کا انہزام بہتر کرتا ہے بائل اب وہ بائل بناتا ہے جگر ہے لیکن وہ سٹور ہوتا ہے پتے کے اندر جو کہ جگر کے بالکل نیچے موجود ہوتا ہے گال بلیڈر تو وہ جو بائل ہے وہ پھر نیچے چھوٹی آنتوں میں آتی ہے جیسے خوراک آپ زیادہ چکنائی والے کھائیں گے تو وہاں سے ریلیز ہوگی اور خوراک انہزام میں مدد دے گی لیکن اگر وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے ان نالیوں کے اندر تو آپ کا جو الکلائن فاسفٹیز ہے ایل پی کا جو لیول ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھو کہ بہت سارے لوگ جن کا پتے کا آپریشن ہو جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے چکنائی والی چیزیں زیادہ نہیں کھانی کیونکہ ان کے اندر بائل ایسٹس نہیں ہوتے اور چکنائی کا انہزام نہیں ہوتا جس سے ان کو بار بار لوز موشن لگ جاتے ہیں تو اسی طرح سے البیومن کب کام ہوتی ہے جب جگر کام نہیں کر رہا پی ٹی اے پی ٹی ٹی ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم ان پروٹین کا اندازہ لگاتے ہیں جو خون ان کو جمانے میں مدد دیتی ہیں پی ٹی سے بنتا ہے پرو تھرومبن ٹائم اے پی ٹی ٹی سے بنتا ہے ایکٹیویٹڈ پارشل تھرومبو پلاسٹن ٹائم اور آئین آر بھی ساتھ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں جسے انٹرنیشنل نارمنلائز ریشو کرتے ہیں آپ کا الٹرا ساؤنڈ آپ کا ال ایف ٹی کا ٹیسٹ آپ کا پی ٹی اے پی ٹی ٹی آئین آر کا ٹیسٹ یہ آپ کی جو جگر کی صحت ہے اس کو بہت حد تک وضاحت کر دیتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کے اوپر وہ لوگ جن کا جگر خراب ہو چکا ہو ختم ہو چکا ہو سیروز ہو چکا ہو تو ان کی جو تلی ہے سپلین ہے وہ بڑی ہوتی ہے کیونکہ سپلین سے خون جاتا ہے جگر میں اور پھر آہ ساف ہوتا ہے اور جب وہ جگر ہی خراب ہو تو سپلین کے اوپر جو پریشر پڑتا ہے اس کی ویڈن سے پھول جاتی ہے بڑی ہو جاتی ہے جس کی ویڈن سے لوگوں میں جو پلیٹ لیٹس ہوتے ہیں وہ بھی کام ہو جاتے ہیں تو یہ بنیادی قسم کی وہ چھے وہ خوراکوں کا ذکر تھا اس ویڈیو میں جو آپ کے جگر کو ڈی ٹاکسی فائی کرتی ہیں آپ کو پتا ہے اس طرح کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر ملتی رہتی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھے لگتی ہے تو دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کے اوپشن سے اس کا لنک جو ہے وہ کاپی کر کے ضرور شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں